اسرائیل نہ رکنے کا نام لے رہا ہے اور نہ تھمنے کا نام لے رہا ہے اور نہ ہی تھکنے کا نام لے رہا ہے اسرائیل لبنان میں ہجباللہ کے ایک ایک ٹھکانے کو خوچ خوچ کا ٹارگٹ کر رہا ہے ادھر ایران اسرائیل کے کاؤنٹر اٹیک کو لے کر لگاتا اٹینشن میں ہے سب سے پہلے اس سمیں میٹل ایسٹ میں کیا چل رہا ہے موجودہ حالات کیا ہے وہ آپ کو بتا دوں لبنان میں اسرائیلی حملے کے بیچ ہجباللہ نے سیس فائر کے مانگ کی ہے اور ہوای حملہ شروع کیا تھا اس سے پہلے اسرائیل یہ کہتا رہا ہے کہ وہ اسرائیل میں حملے تب ہی روکے کا جب گازہ میں سیس فائر ہوگا بیروت میں اسرائیل کے نانسٹاپ اے سٹریک جاری ہے ہجباللہ کے ایک ایک ٹھکانے کو اسرائیل تباہ کرتا جا رہا ہے اسرائیل کی گراؤنڈ فورس بھی ساؤتھ لبنان میں بڑے آپریشن کو انجام دے رہی ہے گازہ میں بھی اسرائیل نے ہماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا امریکہ کی نظر اسرائیل کے ہر ایکشن پر ہے امریکہ نے ایران سے سیس فائر کو لے کر باتشیت شروع کر دی ہے نفس اللہ کے خاتمی کے بعد اسرائیل نے لبنان میں حملے اور تیز کر دی ہے بیروت میں جیسے ہی رات ہوتی ہے اسرائیل کے فائٹر جیٹس بم برسانہ شروع کر دیتے ہیں بیروت میں اسرائیل کی لیٹیفٹ اے فرائک کی تصویریں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اسرائیلی ائر فورس ہزبولہ کے ٹھکالو پار پین پوائنٹ ٹارکٹ کر رہی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کے فائٹر جیٹس کے حملے کے بعد آگ اور اس کے دھوئے کا گوبار نظر آ رہا ہے اسرائیل کی بل ہوا سے ہی نہیں بلکہ گراؤنٹ پر بھی ہزبولہ کی کمہ توڑنے کا تعمل کر رہا ہے تصویریں ساؤٹھ لیبنان کے ہے جہاں پر اسرائیلی سینہ کا آپریشن جاری ہے تصویروں میں آپ دیکھئے لیبنان کے اندر اسرائیل کے آئی ڈی ایف موجود ہے اس کے ٹینک دوڑ رہے ہیں اسرائیلی سینک دیرے دیرے ہفولہ کے ٹھکاروں کے طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں اسرائیل کے سینکوں کو ہشپولہ کے ہاتھ پیاروں کا جھتیرہ مل رہا ہے ہفولہ کے راکٹ نظر آ رہے ہیں جنہیں اسرائیل کے فینہ اپنے قبضے میں لیتے آگے پڑھتے ہیں اسرائیل کی تابر توڑ اکشن سے ہفولہ بیک فوٹ پر آ گیا ہے در بڑھتا جا رہا ہے ہفولہ آٹھ اکٹوبر دوہزار تیس سے ہفولہ کے خلاف ہماس کا ساتھ دے رہا ہے ہفولہ پر حملے کے برسی کے موقع پر ہشپولہ کی ڈیپیٹی چیف نعیم کاسم نے کل بھاشن دیا اور کہا کہ وہ سیس فائر کے لیے لیبنان سنسد ادھیاک شنبی ویری کی کوششوں کا سمرتن کرتے ہیں ایک بار سیس فائر ہو جائے تو پھر باقی چیزوں پر چرچہ کی جائے گی ہفولہ پہلے یہ کہتا آ رہا ہے کہ اسرائیل پر وہ حملے نہیں روکے گا جب تک کہ گازہ میں سیس فائر نہیں ہوتا لیکن اسرائیل نے جو خوفناک بتلا دیا ہے اب ہفولہ یوٹرن لینے پر مجبور ہے ہفولہ نے یوں ہی یوٹرن نہیں لیا ہے آپ کو کچھ تفکیریں دکھاتی ہوں جو اسے سمجھنے کے لیے فرودی ہے آخر ہفولہ سیس فائر کے بات کیوں کر رہا ہے اس کے پیچھے قارن یہ ہے کہ لیبنان میں اب ایورائیل کے جھنٹے لہرہ رہے ہیں کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پر لیبنان کے ماروت الراف کی ہی بات کر لے جہاں ایران گارڈن پارک کے کھنٹروں کا ویڈیو سامنے آیا ہے ساؤٹ لیبنان میں ایورائیلی سینہ دھیرے دھیرے ہشبولہ کے لڑاکوں کا خاتمہ کر کے آگے پڑ رہی ہے ایورائیلی سینہ دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ اس نے مارون الراف اکشتر میں ہزبولہ کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر دیا ہے ایورائیل رات میں بیروت میں ہزبولہ کے چھکانوں کو ٹارکٹ کرتا ہے اور دوسرے دن تک اس کے حملے کا ثبوت نظر آنے لگتا ہے یہ بیروت سے آئے ہوئی کچھ دیر پہلے کی تصویریں ہیں ایورائیل کے اسٹرائک میں تباہ ہزبولہ کے چھکانوں سے کئے گھنٹے تا کا دھواں اٹھتا نظر آیا بیروت میں اونچی اونچی مارتوں کے بیچ ایورائیل ہزبولہ لڑاکوں کی پوزیشن خوچ کر سٹرائک کر رہا ہے ایورائیل ایک ساتھ لبنان میں ہزبولہ اور ہماس میں گازہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے آج صبح سے ہی ایورائیلی ایور فورس نے گازہ میں اے سٹرائک کی ایورائیل کے حملے میں بیس لوگوں کی موت ہو گئی اوٹری گازہ میں تو ایک ہی پریبار کے نو لوگ مارے گئے بتایا جارہا ہے کہ نسیرات ریفیوجی کیمپ کے پاس حملے میں بھی چار لوگوں کی موت ہوئی ہے نیتن یاہو ایک بار پھر لبنان کو وارننگ دے رہا ہے لیکن где اس طرح سے دی رہا ہے بمکر میں سب نمکِ اس کے لئے فرمائے ایماراً جو کرنے لفتا ہے جو فرمان کا ترین ساتھ کرتا ہے لازم آپ کا اوقت ہنمانی ساتھ اجزال انجاز ہے انجاز ہے جو کرنے والدچانک کے ساتھ انجاز ہے انجاز ہے لازم ایماراً حلوق لگر ساتھ ہوگا ہماراً سوڈیوز کنیز نیتن یاہو کو آپ نے سنا انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ آپ لیبنان نے ہشباللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا تو اسرائیل لیبنان کو بھی گازو کی طرح کھنڈہر بنا دے گا یہ تفسیر نیتن یاہو کی چیتابنی کی کتنی سیریس گواہی ہے وہ آپ سمجھیں لیبنان سے سچے ہوئے بورڈر پر اسرائیل نے ایک بڑا ٹانک دفتہ تیار کر کے سٹینڈ پائی موٹ پر رکھا ہے آدھونیک ہتھیاروں سے لیبنان سے اسرائیلی سینک بس نیتن یاہو کے ایک کمانڈ کا انتظار کر رہے ہیں اور کمانڈ ملتے ہی یہ دھاوا بول دیں گے اب تیہ حسب اللہ کو کرنا ہے تیہ ایران کو کرنا ہے کہ کیا وہ اس جنگ کو یہی روکنا چاہتا ہے یا یہ جنگ جادی رہے گی